یہ ہے وقت میڈیا جناب جعوید قریشی صاحب اور مہمان خصوصی رہے مشہور و معروف شائر جناب جعوید سلطان پری اس موقع پر مشہور و معروف شائر جناب جعوید سلطان پری صاحب کو مشیر جھنجیانوی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا مہمان زیبقار رہے جناب حاجی اکرام قریشی صدر قریش برادر کاندھلا اس مشاعرے میں سبی شورہ اکرام کو انوائٹ کیا نوجوان شائر جناب وسیم جنجیانوی صاحب نے دوستو ہماری فیرست میں جہاں شورہ حضرات موجود ہیں وہیں ایک شائرہ بھی یہاں جلوہ کر ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کیوں نہ آپ کے سماعتوں کے ذائقے کو تبدیل کیا جائے اور نیو کہا جائے کہ یہ ہوا کے مست جھوکے جو چمن سے آ رہے ہیں تیری ظلف چھوکے آتے تو کچھ اور بات ہوتی وہ فسانہ محبت بزبان دی گران کیا اسے تم اگر سناتے تو کچھ اور بات ہوتی ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ لیڈیز مستورات اپنی خانہ تاری اور پردے تاری میں محفوظ اور محدود رہا کرتی تھی لیکن ایک وقت آیا اور علی گڑ کے عدبی پروگرام میں مجاز لخنوی نے کہا تھا کہ کسی کے غم کو اپنا غم بنا لیتی تو اچھا تھا کسی کے غم کو اپنا غم بنا لیتی تو اچھا تھا کلم ہاتھوں میں کرتو بھی اٹھا لیتی تو اچھا تھا اور تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا تو دوستو مزاج لخنوی کے بعد اشار کے بعد خواتین کی سوچ میں تبدیل ہی آئیں اور انداز زندگی میں بدلاؤ آیا صورتحال آج یوں ہے کہ چاہے میدان سیاست ہو یا عدب کی سرگرمیاں ہوں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ملا کر قومی خدمات انجام دے رہی ہیں ایک ایسی ہی شائرہ جو گوالیر سے تشریف لائی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آئیے ان سے ایک شایع رنہ ملاقات کی جائے محترمہ اشرت ناز صاحبہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے اشاروں کلام سے نوازیں زوردار تالیوں کے ساتھ مستورات بھی زوردار تالیوں کے ساتھ این اشرت ناز کا استقبال کریں سامائن حضرات صدر محترم السلام علیکم اہل شادی خانہ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک بات کیا بات جو چاہتے ہوئے وزل کا مطلب پیش کرتی ہوں سامات کریں جی پڑھئے شم میں الفت جلائے بیٹھی ہوں شم میں الفت جلائے بیٹھی ہوں شم میں الفت جلائے بیٹھی ہوں دل کی محفل سے جائے بیٹھی ہوں دل کی محفل سے جائے بیٹھی ہوں دیکھئے شرکمات کیا کہنے نازواف اچھے پڑھتی رہیے دل کی محفل سے جائے بیٹھی ہوں میں تیرے انتظار میں کب سے کیا کہنے میں تیرے انتظار میں کب سے میں تیرے انتظار میں کب سے اپنی پل کے بیٹھائے بیٹھی ہوں اپنی پل کے بیٹھائے بیٹھی ہوں دیکھے سامائیں آپ مجھے دعاوں سے نماز دیں پہلے ہی مرتبہ حاضری آپ کے ہاں پر لگنا چاہیے کہ ہاں مشاعرہ سننے والے ہیں پڑھئے بہت اچھا پڑھ رہی ہے دیکھے شرکمات کریں دو لے کر وہ کب چلا آئے کیا کہنے دو لے کر وہ کب چلا آئے دو لے کر وہ کب چلا آئے خود کو دلہن بنائے بیٹھی ہوں دو لے کر خود کو دلہن بنائے بیٹھی ہوں بہت اچھے بہت خوب اچھا تصور آپ نے اپنی شایری میں سمایا زندہ بات جی عطا کیجئے دو لے کر وہ کب چلا آئے دو لے کر وہ کب چلا آئے خود کو دلہن بنائے بیٹھی ہوں خود کو دلہن بنائے بیٹھی ہوں اور دیکھے کہ یہ شیر بھی پیش کرتی ہوں سماعت کریں میں تیرے نام کی ہر دیلی پر یاد کہنے ہیں میں تیرے نام کی ہر دیلی پر میں تیرے نام کی ہر دلی پر دیکھ مہندی لگائے بیٹھی ہوں دیکھ مہندی لگائے بیٹھی ہوں دیکھے یہ شیر بھی سماعت کریں میں بھی آردو زبان کی قاتل میں بھی اردو زبان کی قاتل میں بھی اردو زبان کی قاتل ایک شم آج لائے بیٹھی ہوں ایک شم آج لائے بیٹھی ہوں کیا کہنے بہت اچھے عشرت ناس صاحبہ سیندہ بات وزیم صاحب کا حکم ہے کہ میں گیت بیش کروں جی کریے بہت بہت شکر ہے وزیم حای گیت ہی سنا دیجئے تھوڑا طبیعت خانہوے تھوڑا آواز میں دے کے دکت ہو رہی فیلم میں کوشش کر دیوں سمات کریں جاتے ہو چلے جاؤ لازم ہے گر جانا جاتے ہو چلے جاؤ لازم ہے گر جانا جب تم کو پکاروں میں تم لوٹ کے آ جانا بہت اچھے بہت اچھے جاتے ہو چلے جاؤ لازم ہے گر جانا اور دیکھیں نوجوان دوستوں کے لئے شیر نظر کرتی ہوں سمات کریں برسات میں پھولوں پر آئیں گی بہارے جب برسات میں پھولوں پر آئیں گی بہارے جب پڑ جائیں گے جب جھولے مرسے گی بہارے جب رت ہوگی ملن والی ایسے میں نہ ترپانا جاتے ہو چلے جاؤ لازم ہے گر جانا کیا کہنے بہت اچھے ہاں تھوڑا پیچھے ہٹ کے پڑیے اور اتنی آوائیہ اتنی جان مت لگائیے آپ آرام سے پڑیے جو تمہارا پیارا روایتی ترنم ہے آپ اسے پڑیے بسمت کی لکیروں سے میں تم کو چھرا لوں گی بسمت کی لکیروں سے میں تم کو چھرا لوں گی کاجل کی طرح تم کو آنسوں میں لگا لوں گی ایک بار جا جاؤ واپس نہ کبھی جانا جاتے ہو چلے جاؤ لازم ہے گر جانا رو رو کے میں رونے کی حد سے نہ گزر جاؤ رو رو کے میں رونے کی حد سے نہ گزر جاؤ سوکھے ہوئے پتوں کی ترہانہ بکھر جاؤ تم کو رکسم میری حالت پہ ترس کھانا جاتے ہو چلے جاؤ لازم ہے گر جانا بہت اچھے بہت اچھے بہت ہو یقین کیجئے ہماری یہ عشرت ناس صاحبہ بہت اچھا پڑھتی ہیں لیکن کبھی کبھی انسان طبیعت کا بھی شکار ہو سکتا ہے یہ بہت اچھی آواز اور انداز کی مالکہ ہیں بہرحال آئیے یہ مشاعرہ آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا کومنٹ کیجئے گا جی ہاں دوستو اگر آپ بھی اپنے مشاعرے کبھی سمیلن دینی جلسے سیاسی جلسے کوئی کانفرنس یا کوئی بھی اور پروگرام وقت میڈیا کی ٹیم سے کور کرا کے یوٹیوب پر پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں تو آج ہی آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک واتسپ اور ایس ایم ایس نمبر ہے ٹرپل نائن 7640286 اگر کال آپ کی ہم تک نہ پہنچے تو آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں واتسپ مت کیجئے گا اس کنڈیشن میں جی ہاں یوٹیوب پر ہمارا چینل جوئن کیجئے وقت میڈیا یوٹیوب پر لکھئے واقیو ٹی ایم ای ڈی آئی ای میڈیا یا پھر www.youtube.com slash وقت میڈیا لکھ کر جوئن کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے